جیل یہ ایک ایسا شبد ہے جس کے بارے میں سوچتے یا تصور سامنے آتے ہی ہر کسی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جیل کے کڑے قائدے اور قانون بڑے سے بڑے مجرموں کو اپنی کیے ہوئے گناہ کی باخوبی سزا کا احساس کراتے ہیں لیکن پردیش کا اگر حال دیکھا جائے تو پردیش کی ایک ایسی جیل جہاں پر پیسے دو اور موچ کرو جیہاں بات جیل میں بند خود قائدیوں کے وکیل اور ان کے پرجن یہ کہتے ہیں تو دیکھیا ٹونک زلہ کارا گریز سے چل رہی چوتھ وصولی پر زی راجستان کی یہ خاص ریپورٹ ٹونک جیل پرشاسندوارہ قیدیوں سے چوتھ وصولی کے آروپ نے افسروں کی کرتود کی پول کھول دی ہے ڈلی کے وکیل راجینر کے آروپ ہے کہ ان کے معاقل سے جیل میں چوتھ کے دور پر چالیس سے پیتالیس ہزار روپے وصولے گئے ان کے کلائنٹ جیدینر سندھی اور شنکر جنگم سوائی مادوپور جیل سے ٹرانسپر ہو کر ٹرائل کے لیے ٹونک جیل میں بھیجے گئے وصولی کے طور پر راجینر ٹرانجکشن کے سکرین شورٹس بھی دکھا رہے ہیں یہی پر ٹاک جیل میں تین انہیں قیدی بھی بند ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں جو میرے کلائنٹ ہیں لیکن یہاں پر تین قیدی ہیں جن کا نام ایک کا نام ہے میگرہ جاٹ رام پانڈے اور راجش چائے والا جو کہ یہاں پر جیل ادھکاریوں کی اور جیل کرمچاریوں کی ملی بھگت سے تونک جیل پیشاسن پر قیدیوں سے وصولی کے آروپ کوئی نئے نہیں ہے کئی بار تو زلہ کلیکٹر کے اوجک چھاپوں میں جیل میں ملے موبائل فون، سمکارٹ گھٹکے، تمباکون، نشیلے ساماغری اس بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں اس نئے آروپوں کے بعد زلہ کلیکٹر نے ادھرک تموکھے کاریکاری ادھکاری تونک اجائے، کمار آریک انردیشن میں بھی ٹیم بنا کر ریپورٹ طلب کی ہے ساتھی جیل پرابندھن سے بھی جواب مانگا ہے ٹونک زلہ کلیکٹر پولیس ادھکشک اور راجے مانو ادھکار آیوک تک شکایت پہنچنے کے بھنے کے بعد ٹونک جیل پرشاسن میں ہر کم پر مچا ہوا ہے اب سب کی نگاہیں جانچ ریپورٹ پر ٹکی ہے پورشو تم جوشی زی میڈیا ٹونک